ماں کی سکرین پر ٹکا خان آپ ہمارے ساتھ لائن پر موجود رہیے گا اس وقت کمل چھوزب جو ہیں وہ گفتگو کر رہی ہیں آپ کو سنباتے ہیں کہ ان کا کہنا کیا ہے اور اس مقدار میں کی کہ آج تک پاکستان میں تیرر ایس پہ بھی اتنے شیلنگ نہیں کی گئی ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں یہ جمہوریت ہے یہ کونسی جمہوریت ہے جس میں آپ خواتین پہ اور بچوں کے اوپر شیلز برساتے ہیں روڑ کی گولیاں چلاتے ہیں رینجلز رینجلز نے کس کے حکم پہ ہمارے اوپر گولیاں چلائی کس کے حکم پہ ہمارے اوپر شیلنگ کی گئی ہماری عورتیں ہمارے بچے اتنے شدید بیمار ہوئے زخمی ہوئے آدھی رات کو ہمیں ہسپتالوں میں لے کے کوئی جانے والا نہیں تھا جو محضب معاشرے ہوتے ہیں اس میں دو فورمز ہوتے ہیں آپ کا پروٹیسٹ ریکارڈ کرانے کے لیے ایک ووٹ ہوتا ہے اور ایک پیسفل پروٹیسٹ ہوتا ہے یہ مسلط فاشسٹ حکومت ہے انہوں نے وزیر قابطلہ اس کو بنایا ہے جو بائیس قتل کر چکا ہے اور یہ میں نہیں گئی آمد شہر علی کے بات نے کہا ہے چھوڑا قتل موڈل ٹاؤن میں دن دہاڑے آنٹوں پہ کی ہیں ہم سمجھتے تھے ان کے جھوٹے ڈرامے کے ہم بڑے جمہوری ہو گئے ہیں آپ نے بدترین مثالے دی میں ہیومن رائٹس کے تمام فورم سے ریکویسٹ ہوں گی میں یون کے تمام فورم سے ریکویسٹ کروں گی ہماری شکلیں دیکھیں ہم کوئی اس دن یہاں پھر راکٹ لانچر لے کے نہیں آئے تھے ہم اپنے پاکستان کے جھنڈے لے کے آئے تھے پاکستان کے ترانے لے کر آئے تھے پاکستان کی سالمیت کا پیغام لے کر آئے تھے کورن شوزب پارلیمنٹ کے باہر خواتین عرقین کے ہمراہ فریس کانفرنس کر رہی تھی گفتگو کر رہی تھی جبکہ پی ٹی آئے کی جو عرقین ہیں ان کی جانب سے احتجاج بھی کیا جا رہا تھا پارلیمنٹ کے باہر آلیا حمزہ پارلیمنٹ کے دروازے پر چڑ گئی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ جمہوریت میں بچوں اور خواتین پر گولیاں نہیں چلائی جاتی جمہوریت میں اس طرح نہیں ہوتا ہم آدھی رات کو اپنے بچوں کو لے کر کہا جائیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یون سے میرا یہ تقاضہ ہے کہ وہ دیکھیں کہ ہم یہاں جب آئے احتجاج کرنے کے لیے تو ہمارے ہاتھوں میں پاکستان کے پرچم تھے پاکستان کے ترانے تھے ہم یہاں پر مسلح ہو کر نہیں آئے تھے بلکر ان کا یہ کہنا ہے کہ کس کے حکم پر ہمارے اوپر گولیاں چلائی گئیں یہ جمہوریت ہے تو یہ کون سی جمہوریت ہے محاذب معاشرے میں احتجاج کرنے کے دو ہی فورمز ہوتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہیمن رائٹس کے فورمز ہیں وہاں بھی میں ریکویسٹ کروں گی جبکہ سما کی سکرین پر آپ یہ مناظر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئے کی خواتین عراقین ہیں جو کہ احتجاج کر رہی ہیں اور ہم نے دیکھا کہ آلیا حمزہ جو ہے وہ گیٹ کے اوپر ہیں اور ان کی جانب سے نعرے بازی بھی کی جاری ہے تو پارلیمنٹ کا یہ جوائنٹ سیشن اس وقت جاری ہے آپ کو لیے چیتن دیں